بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی اینو کیسے ہیں آپ تسی ٹھیک ہو فیس بک آلے ہو تسی کدہ بھی تسی ٹھیک ہو بھی کتے تو رگے تسی کوئی بندہ کوئی باندی کوئی زالہ باری کوئی برسات کوئی رنگی نہیں اور تو کوئی بمباری نہیں ہو رہی ہیں میں نے کہا جو سوٹی لے کے نا دے پچھے ہونے ان کو نکالتی ہوں باہر ہے تو آج جو ہے نا وہ بنے گا بہت کچھ خاص کیونکہ ہم جو بھی بناتے ہیں خاص کے لئے ہی بناتے ہیں ظاہرہ جس چیز کے لئے ہمارا ٹیڈ پرے گا وہ ہمارے لئے خاص ہی ہوگی ہیں تو چکر نکالا میں نے ڈی فروز ہونے کے لئے میں نے اس کو گرم پانی میں رکھ دیا تو اتھے ملیک ایسی پھول پچھلے پھول جو تھے بیٹی نے دیئے تھے اوہے دے چپا آتے سے یہ آرٹیفیشل باقی یہ پتے پتے ہیں آپ کو پتا ہے پانی اس کا نکالا اور پانی اس کے اندر پایا اوہے چپائے پا کے اوہ پھولا نو کرتا تو یہ نئے پھول جو ہے انا دے پاپا میرے واسطے لے آج اسی پھول دیکھو یہ تا اوہ دو لے کے آئی دے ہوں دے جی تو بنا ٹیپ ٹیس ہو جاندہ تو یہ جی وہ میرے لئے لے کے آئے تو میں نا لے کے تو کل کے آئے یا تے بس باری آ جائی کہ میں نے کہا چلتا نوہ ویڈیوز دکھاؤں گی تو میں نے اس کی ڈنڈیاں جو نیچے ہوتی ہیں یہ ذرا بہت بڑے ہوتے ہیں تو اسی نہیں انہیں وڈے لانے تو نیچے سے ان کی ڈنڈیوں کو اس طرح مروڑ لے مروڑ کے بیچ با دیں نہیں تو توڑ لے یہ ڈنڈی بڑی سخت تھی میرے سے کٹنگ نہیں ہوئی تم نہ ٹھٹی تو میں نے ایسے مروڑ مروڑ کے بیچ ٹھا دی یہ جو ہے پھولوں کی ڈنڈیاں نرم سی تھی انا نوہ میں توڑیا توڑ کے میں نے ان کو ان کے اندر سجا دیا سجا آپ خود لیں کون سی ٹینی کدر کون سی ٹینی کدر لانی لگا کے آپ لوگ جو ہے نا اس کا خوبصورت سا پودہ سا بنا لیں اس طرح دیکھیں کتنے پیارے سے لگ رہے یہ آخری پھول رہ گیا ہے تو بس اس کو بھی اس کے اندر ہم سجا دیں گے سجا کے بڑا پیارا سا یواز ریڈی ہو گیا ہے یہ اوریجنل پھول ہیں آرٹیفیشن نہیں ہیں پانی ڈال کے آپ ڈال دے تو تھوڑی سی چینی بھی ڈال دو چار پانچ دن نا یہ فریشی رہتے ہیں پھر تو سی انوہ تبدیل کر لو پھر ادھر ہم نے کاٹ لیے ہیں بہت سارے آلوہ کے چھلڑ اتار لیے ہیں انہی دیر نہیں لائیں میں نے کہا چھل کے تو سب ہی کو اتارنے آتے ہیں ان کی بنائیں گے ہم فرائز فرائز جو ہے نا وہ اصل فرائز سے رلتی ملتی ہیں یہ ہم ذرا اپنے سٹائل سے بنائیں گے سپیڈو سپیڈ کام کی تا میں کہا پائی تو سی پاتھ جانے آپ کہتے ہیں سلیکہ جی لگ گئے بس ہم انو کام کر رہا بس جی انو معافی نہیں ملنی تو اس لئے ہم نے فٹا فٹ سے یہ کاٹ لی ہیں ان کو ڈرائی کرنا بڑا ضروری ہے اس کا پانی بالکل خوش کھونا چاہیے کیونکہ ہم کچھ فریز کریں گے کچھ ہم ابھی بنائیں گے تو ادھر میں نے یہ مسکین لے لیے ہیں مرگی کے لتے لتوں پہ میں نے چھوڑے سے وار کر دیا ان کو اس طرح آپ لوگ نے کٹس لگا لینے ہیں ساری لتوں پہ اب میں نے لک جانا ہے چھوڑے سے وار کر کے نہیں تو بڑے سارے کیس پڑ جائیں گے لو جی پا آجی سارے لیک پیسوں پہ ہم نے چھوڑے سے کٹس لگا لیے اب ڈالیں گے اس کے اوپر سپائسز لیکن اس سے پہلے ناظرین فریج کو کھول لیں آپ لازمیں اس میں سے نکالیں آپ لوگ انڈے انڈے بھی آپ مرگی دے لے میں نے کہا مرگی کھانا بنا رہے ہیں مرگی کھانے بنانے میں مرگی کے انڈے ہی استعمال کریں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈالا بڑے سائز کے یہ لیک پیس ہیں تھوڑی حلدی ڈالی ہاف ٹیبل سپون کرچلی ڈالی ہاف ٹیبل سپون ہم نے خشک دھنیا ڈالا ہاف ٹیبل سپون ہم نے زیرے کا پاورڈر ڈالا پھر اس کے اندر ہم نے یہ لیمن جوس بھی ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب ڈال دینا اتنے مزے کہ یہ فرائز ہے میں کہنی چھڑ گلنا دو فرائز نہیں یہ لیک پیس آج ڈیفرنٹ سٹائل کے آپ دیکھو گے اس میں ایک انڈا پا دیا پا کے جی اینو اچھی طرح مکس کر لو ایک کلو کی ریسپی ہے سارے مسالے ایڈ کر کے نمک آپ انگلی کی مدد سے چیک کر لو کہ ٹھیک ہے نہیں نہیں تو تھوڑا نمک اور ایڈ کر دو نمک کسی بھی چیز میں برابر ہوگا تو تاڑی چیز بڑی اچھی بنے گی تو یہاں پہ پھر میں لے کے آئی ہوئی تھی کالی مرچے وغیر یہ پیکٹس ہی لے آتی ہوں جی دو اور ڈبیاں ہو جانی آقا بھی بابا جی ہو دے بچہ سی پھر مباری دیا ہر چیز پیکٹس سے اس میں ڈال لیں گے تو میں تانواز مزے داری دی کبھی کبھی پیکٹس کا نا بس انہوں کی پاسہ کھول لی دا تو بس اس کو جو ہم ڈبی میں ڈالنے لگتے ہیں یہ نہیں دماغ میں آتا ہے اس کے پاسے کو اور کاٹ لیں بس اس طرح پائی جانے ٹائم بھی زائے ہو جانا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ بس اے دھنا یسی پاہ چھڑنی تو اور اس کے پاسے کو کھول کے پھر میں نے یہ کرشٹ چلی کو اچھا میں کرشٹ چلی زیادہ یوز کرتی ہوں آپ اس کی جگہ جو ہے نا وہ پودر فوم کی مرچ کو بھی استعمال کر سکتے ہو یہ بہت زیادہ تیکھی نہیں ہے بچوں والا گھار ہے اس لیے پھر میں یہ استعمال کرتی ہوں وہ بھی کروں تو کم کرتی ہوں بس جی حضور سسی پورنی لیلا مجرو جننے ویا میں نے کہا چلو ان کی یادیں تازہ رہنی چاہیے تو میں نے یہاں پہ توڑے جی دو انڈے دو انڈوں کو لگا لی ہم نے پھینٹی یہ گانا جو ہے نا یہ پلاننگ کے تحت نہیں میں نے آپ کو سنایا بس یہ دی ریکارڈنگ ہوگی موبائل چلتا تھا تو وچ ریکارڈ ہو گیا تو میں نے دبارہ ووائس آور میں سنا ہے یہ دس ہونا لگا دا میں کہ چل وچ پا دنے تو اب اس کو لگائیں گے ہم ایک پاسے لگا آکے اب یہاں پہ کھولیں گے یہاں پہ میرا سارا جہیز پڑا یہاں سے دو چھوڑیوں کو چھوڑیاں چھابیوں کو چکیں گے نیچے رکھیں گے یہ پلیٹ کو نکالیں گے میں کہ چلو کبر بند کر دیتے ہیں چھابیوں کو واپس وہاں پہ رکھ دیا لیکن پھر میرے دماغ میں آئے تو ہمیں تو دوسرے والے پلیٹر کی بھی ضرورت ہے وہ ابھی ہم نے ادھر سے کارڈ لیا کارڈ کے اس کو اس کے اوپر رکھ دیا راکے چھابیوں کو ہم نے واپس رکھ دیا واپس رکھ کے بس کبر کا دروازہ ہم نے بند کر دیا جیز کی کھڑکی ہم نے جو ہے نا وہ بند کر دی ایک پلیٹر ابھی چکا چوک کے ہم نے یہ ٹیبل پر رکھ لیا راکھ کے تو بس چولے ادھر جال رہے ہیں کس حساب سے مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے شاید اس پہ میں نے ابھی وہ یہاں پہ لیا ہے جو مین انگریڈینٹس ہے وہ ہم نے چپس لی کوئی بھی لیز لے لیں یعنی کوئی بھی آپ چپس لے لیں چپس لے کے تو بس ادھر کچھ امو چکار کے بس ہتھانوں چار لو تو اسی تاکہ ہاتھوں پر آپ کے کچھ امو چونا بن جائے یہ جو میں نے مچیریل کو مسالہ لگایا تھا اوڑا ایک پیس کو سی چکنا چوک کے یہ انڈے میں آپ لوگیں اس طرح جو ہے نا ڈپ کر لینا ٹھیک ہے کر کے پھر آپ نے یہاں پہ اس کی کوٹنگ کر دی ہے ایسے کوٹنگ کر کے آپ لوگوں نے یہ دے یہ مزیدار سا آپ کو چپس والا نظر آنے لگیا نا بس اہلی کوٹنگ کر کے انوی اتھران دے جب تیل یہاں پہ گرم ہو جائے نا پھر میڈیم فلیم کر کے اوڑے ویچاپا سوڑ دینا سارے اسی طرح ہم اس کی کوٹنگ کر لیتا ہے سارے لیٹ پیسوں کی اچھی طرح چپس میں لبیڑ نا آپ لوگوں نے اس کو اگر ایک کوئی چونچا کریں نا آوالا پیس لادے و کھڑ گئے دائیں دے درائک ایسے دبا دبا کے نا یہ دیکھیں اس طرح کر یہ باس سے دیکھ لو کتنا خوبصورت کتنا مزے کا لگ رہا ہے اہم ادھر پھلالی یہ یہاں پہ رکھتے جانا ٹھیک بس جی ایک ایک چکو چکے تیل کے اندر پا دو لیکن تیل نے چونچو بہت نہیں کیا شاید تیل اتنا صحیح سے گرم نہیں ہوا لیکن آپ نے فول گرم کر کے میڈیم فلیم کر دینے یہ اندر تک پاک جانگے میں تاں دکھاؤں گی بڑے تباہی بڑے زبردست میں کہنی چھاڑ گلان دو یہ چار پیس ڈال دیئے باقیوں کا کیا کرنا ہے دو رہ گئے تھے چپس گئی مک تو پھر میں نے اسی وہ جو مٹیریل میں ڈپ کر کے میں بے کروں گی کچھ تو وہ جو کوٹنگ والے ہیں ان کو بھی میں بے کروں گی کچھ ان کو بھی میں بے کروں گی ٹھیک ہے تو میں اس پہ تھوڑا سا آئل اوپر ملوں گی پھر ان کو چک کے آئل جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے ٹریل سے گریس کروں گی کر کے تو پھر اس کے بعد میں بابا جی کیا کروں گی اس کو اوون میں رکھ دوں گی ٹو ففٹی پہ رکھوں گی تقریباً تھرٹی فائیو منٹ کے لیے ٹوٹر رکھوں گی لیکن بیچ میں سے نکال کے ان لیگ پیسوں کو ان کی ٹرن کو چینج کروں گی چینج کر کے پھر آپ پاؤ دے ویچ راکھ دا گی میں نے کہا شاید میں پھول لنا جاؤ تو اس لیے میں نے دونوں باتیں آپ لوگوں کو ابھی بتا دی تانو پتہ لگیا کون سے میں نے دونوں باتیں بتائی گیا پتہ تانو بھی نہیں لگ گیا کیونکہ مجھے آپ کو صحیح سے سمجھانا نہیں آیا شاید مجھے کہنا چاہئے تھا گل نمبر ایک گل نمبر دو ہیں تو اوون کو کر دیا بند بند کر کے یہ جو ہم لیک پیس ہیں تین سے چار منٹ بعد اس کو آپ لوگ گھلاتے جاؤ تاکہ یہ ایک طرف سے ہی نا پورے جو ہے نا وہ کک ہو جائیں سڑھ بل جائیں تو ہر طرف سے ایک جیسا کلر اس گھی میں آنا چاہیے تو اب ہم کریں گے وہ خوش کر لیا میں نے اس فرائز کو اچھی طرح خوش کر لینا اس کے اوپر تھوڑا سا نمک لگائیں گے نمک ہم جی لگا رہے ہیں تقریباً 2 ٹی سپون ہم نے لگایا ہے دو کلو کے قریب یہ چیپ سے آپ نمک چیک کر لیں ون ٹو میدہ آ رہے ہیں ثری فور اور فائیو اور سیکس سیکس ٹیبل سپون میں نے تقریباً اس میں میدہ پا لیا ہے پا کے بس ہلکے ہاتھوں سے اس کو اس طرح ہم نے مکس کر دینا ہے مکس کر کے اچھی طرح سب پہ یہ میدہ لگے آپ لوگ دیکھنے اس طرح کا لگا ہونا چاہیے بچوں کو پھر کسی دن بنا کے دے دیں گے آدھی جو ہے وہ ابھی ہم جو ہے لنچ میں بنا لیں گے ہیں بنا کے تو بس اس میں پا کے زیپ بیگ لوگ میں ڈال لیں ڈال کے اس کو اب ہم فریج میں رکھ لیں گے ٹھیک ہے رکھ کے تو اسی پودہ دیکھو میرا کڈا سونا لگتا ہے انہیں تے چار چندلہ آتے فرائیز رہو باقی یہ فرائیز جو ہے ہم ابھی فرائی کریں گے بس کتھے تورگی چورو جی یہ ہمارے ڈن ہو گئے ہیں بڑے اچھے سے کرسپی سے بن جاتے ہیں بس اس کو آپ کو کچھن ٹاول پر نکال لو نکال کے بس اس پر جب آپ کا اوائل جو ہے وہ اڑکی ہو جو ہے آئیوئے ربا ہوں دماغ سے نہیں چندنا جیدو چالے اتنے ہی کہہ دینے ہیں جیدو ٹیشو پیپر کیوں انہوں پیلو گا تو بس وہ اٹھا کے نا چینج کر کے کسی اور میں لگانے ٹرے میں او لگا لو نہیں تو اسی پیپر کو چینج کر دو تو یہ ہم نے فریج تو نہیں کی ہو گیا اوون سے نکالا نکال کے اس کے پاسو کو ہم نے بدل دیا تھوڑ جو ٹوٹے پھوٹے بھی گئے تو پھر اس کے اندر ڈال دیا فرائز ہو گئی ہے ہماری ریڈی بس اس کو ہم آئل سے باہر نکال لیں گے وہ دماغ میں بات آگی ہے کہ جب آئل جو ہے ابزورف کر لے ٹیشو پیپر تو تسی انہوں بدل دو نہیں تسی دیش بدل لو بس اس کو بھی ہم ٹیشو پیپر پہ نکال لیں گے نکال کے تو بس ادھر سے ہم نے وہ جو ہم نے بیک کے لیے رکھے تھے وہ بھی ہم نے نکال لیے ہیں کچھ بیک کر لیے کچھ فرائی کر لیے بس رالدہ ملدہ کام ہم نے جو ہے نا وہ کر لیا فرائز ہیں ادھر ہم نے بن رکھ لیے ہیں آج ہم یہ ادھر ہی سے بچوں کو برگر ریڈی کر کے میں دوں گی میں کہا آج برگر آتے پا جی آج برگر پارٹی ہوگی آج تسی برگر فیملی بن جاؤ گے سارے گول مول ہو جائے سونا اپنے سون کتنا کرسپی سا کتنے کرسپی سا اندر تو بھی میں تنوان نوپان کے دھانے ہیں یہ بہت اچھے سے ٹینڈر ہو گئے ہیں چپس پہ بھی ہم سوس پا دیں گے آپ کوئی بھی سوس پا سا یہ میونیز ہے مزے کی ہے تو میں نے یہ اس پہ ڈال دی ہے کیچپ جڑا و مکہ تو اس پہ وہ نہیں پایا واقعی وہ ڈیاں ڈش آئے تھو چوکتیاں میں ایک ہی ڈش میں جو چیزیں بچیں تھی وہ لگا دیں جس کو اور ضرورت ہوگی وہ یہاں سے لے لے گا لے گا اپنی پلیٹ چراکھ لگا تو بڑا ہی مزے کا یہ بچوں کے لیے لنچ بچے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے لنچ کو بہت لائک کرتے ہیں تو میری کوشش ہوندی میں ان کو گھر میں ہی بنا کے دوں بجائے باہر کے آرڈر کرنے کے یا باہر انہیں لے کے جاؤں کھلانے کے لیے کارجو ماں مجودہ شیف مجود کارج الحمدللہ تو پھر باہر جانے کی کیا ضرورت دیکھیں کتنے اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہیں دس سے بارہ منٹ میں بن گیا ہو ویڈیو موگی اوکے جی بائے